نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی این نانگ نام مشینری کمپنی میں سواکت ہے دوستو آپ کے لیے میں بہت سارے بزنس آئیڈیا سے لے کر آتا رہتا ہوں جس میں سے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے ڈیلی سے بیس سے پچیس ہزار آسانی سے کما سکتے ہیں یہ بہت ایزی بزنس ہے بہت اس کو کوئی بھی جانا رہا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے بزنس کو لیڈیز ہو چوٹا بڑا کوئی بھی ہو انسکلڈ آدمی بھی یہ بزنس کر سکتا ہے اتنا ایزی بزنس ہے کرنا یہ چھوٹی مشین ہے یہ آپ اس کو گھر پہ بھی انسال کر سکتے ہیں کہ مشین کی بھی باز نہیں یہ ساونڈلیس مشین ہے اس کو ایک یہ مشین لگتی ہے اور ایک وہ مشین لگتی ہے یہ بزنس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ مشین اسے دو مشینز لگا ہوئے تو آپ کو ساری نوٹ بک بن جائیں گے آپ کے لئے جو میں آج بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں اس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ بزنس ہم کافی ٹائپ کی مشینز بناتے ہیں ہماری خود کی ہاؤس منفیکٹرنگ ہے ہاؤس دیزائنگ ہے سبھی یہ ہماری انہاؤس منفیکٹرنگ ہر ایک تیجہ وہ فیکٹری میں بنتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے ساری تو جو سبھی دیزائنگ ہوتی ہے مشینز کی کوئی بھی پارٹ ہے ہر ایک پارٹ ہمارے خود میں انفیکٹرنگ ہوتی ہے تو جو کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے مارے پاس سناپکن کی ہو گئی نوڈ بک کے ریٹیڈ ہو گئی ڈسپوزل آئیٹم جتنے سبھی مشینز ہوتی ہیں پیپر کے ریٹیڈ سبھی ہوتی ہیں وائر کے ریٹیڈ سبھی ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے یہ نوڈ بک میکنگ بزنس یہ بہت ایزی بزنس ہے اس میں اتنا کام ہے آپ نے روم ٹرل بائی کرنا ہے روم ٹرل میں آپ کا پیپر ہے ٹائٹل آئے گا اور وائر کا رول آئے گا جسے پین بنتی ہے تو یہ تین چیز آپ نے لینی ہے روم ٹرل میں پیپر اور ٹائٹل یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں پورا سٹیلنس ایسس کا بیٹ ہے سٹیلنس ٹیل کا بیٹ رہتا ہے تو اس میں بس آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو یہاں پہ فیڈ کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو پر چلا کر دکھاؤں گا بس میں آپ کو سارا سمجھ لگیا کہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں مشین کی تو آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو مشین میں فیڈ کرنا ہے آٹومیٹک یہاں پہ پیننگ ہوئے گا ایج سکیرنگ ہوئے گا یا پھولڈنگ ہوئے گا یا پھر ایج سکیرنگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے پیننگ ہو گیا فولڈنگ ہو گیا پھر ایج سکیرنگ ہو گیا بہت ایزی مشین ہے ورکنگ ایزی ہے جو ہم نے مشین ڈیزائن کیا ہم نے سپیشلی کیا ہے جنہوں نے نوڈگوک منفیکچرنگ آلیڈی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے نیا سٹارٹ اپ بھی کرنا ہے تو ان کے لیے بھی سب سے بیس مشین ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں اگر کسی بھی منفیکچر کو پوچھو گے تو کیا دکھت آرہی ہو وہ ہو لے گا کہ لیبر کی دکھت آتی ہے تو لیبر کو ختم لیبر کی شورٹیج کی وجہ سے ہم نے فلی آٹومیٹک مشین کو ڈیزائن کیا ہے تو اس میں آپ کی لیبر لگے گی اگر بیسے اگر پہلے نوڈگوک منفیکچرر یہ نوڈگوک میں آرہے ہیں تو ان میں اگر اتنا کام کرنے کو ان کی پانچ سے آدمی لگتے تھے شی آدمی لگتے تھے تو پانچ سے آدمی کا کام ایک مشین میں ہو جائے گا جس میں آپ کی پرڈکشن کوسٹ کم آئے گی اور پروفٹ بڑیا رہے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کے اتنی کاپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کاپی بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا کٹنگ مشین کا کام ہوتا ہے کٹنگ میں آپ کو پوٹو بھی دخاؤں گا ویڈیو بھی دخاؤں گا بھی یہ پیک پڑی ہوئی یہ پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کے یہ سیفٹی سنسر لگے رہتے ہیں کٹنگ مشین میں تو یہ کٹنگ مشین سبھی پیک پڑی ہیں ڈسپیچ کے لیے ریڈی پڑی ہیں یہ آرڈر پہ بنی ہوئی ہیں مشین ساری کوئی بھی مشین ہے آرڈر پہ بنتی ہے مارے ریڈی شٹاک بھی رہتے ہیں کئی مشین ریگولر مشین بنتی رہتے ہیں سبھی یہ کٹنگ مشین ہے اس میں یہ سیمی آٹومیٹک موڈل ہے موڈل نمبر 4 اور 6 میں آئے گی ٹوٹرل ایٹ ٹائپ کے موڈل ہوتے ہیں مارے پاس مینول سے لے کے آٹومیٹک تک اگر کسی کا کم بجٹ ہے تو کم بجٹ میں بھی لگا سکتا ہے اگر کسی کا بجٹ ہے تو وہ آٹومیٹک کو پریفر کرے کیونکہ آٹومیٹک مرے گا آپ کی لوگ کوسٹ آف پروڈکشن آئے گی تو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے اس میں سیفٹی سینسر لگے رہتے ہیں سارے اگر جو آدمی کام کر رہا ہے مشین پہ ہاتھ بھی آگے کرے گا تو مشین چلے گے ہاتھ پیشے کر کے مشین برکنگ کرے گا تو پھر مشین برک ہوئے گی اس میں کوئی بھی مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پریفر کرت ہم سیفٹی کو کی سیفٹی رہ گی جو مشین اپریڈ کر رہا ہے آدمی اس کی سیفٹی جانی چاہیے تو سیفٹی اور کوالٹی دونوں پہ ہم بہت دیان دیتے ہیں کہ ہماری مشین اچھی رہے ہیں لانگ لائف مشین ہے آپ بہت کے کسٹمر کے کوشن ہوتے ہیں کی مشین جو شروع کرنا ہے بزنس سستی مشین دیکھ کر لوگ مشین بائی کر لیتے ہیں تو جو سستی مشین ہوتی ہے اس کی لائف تین سے چار سال ہی رہ گی بس تین سے چار سال بھی زیادہ بول دیا میں نے کم ہی رہتی ہے ان کی لائف جو ہماری مشین کی کوالٹی ہیں جو سب ہی اس کے پارٹس ہوتے ہیں بڑیا کوالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں تو جس سے مشین کی لائف پچیس سے تین سال کی لائف رہتی ہے میریمم تو اس میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے مشین میں کوئی بریک ڈاؤن نہیں رہے گا سب ہی جو پارٹ ہوتے ہیں بڑیا کوالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں all over world service ہے ہماری تو اگر کسی بائی در کے سم بیسے تو مشین کی ڈزائن اسی صح سے کیا ہوا ہے تو کوئی بھی مشین میں پراؤلن آئے نہ کوئی بریک ڈاؤں نہ آئے اگر آتا بھی ہے تو 2400 4800 مشین کی سرویس پروائیڈ کرواتے ہیں تو اس میں کٹنگ کا پرشایس ہو گیا اس میں آپ کو سب میں لگ جائے گا اس کو مشین کو کیسے پریٹ کرتے ہیں کٹنگ کے بعد کا پرشایس ہوتا ہے پیکنگ کا جو پیکنگ مشین ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چیز پیک کر سکتے ہو اس میں آپ نے کپی جیسے پیک کرتے ہیں پیکنگ مشین میں 6 کوپی 10 کوپی 15 کوپی پیک کرنی ہے تو پیکنگ ہو جاتے ہیں پیکنگ کا بینفیٹ آپ کو یہ رہے گا جیسے بھی سیلن تھند کا محصب ہے تو اس میں سیلن بڑھتی ہے تو پیپر کئی بار ہوتا ہے بڑا بڑا خراب ہو جاتا ہے کٹنس کا جنہوں نے اوپن میں رکھا ہے نوٹ بک کو پیک کر کے ایسے بنا کر اوپن میں رکھا ہے تو جو پیکنگ مشین اس لئے کام آتے وہ شرنک پیکنگ ہو جاتے ہیں ہے خیلی مہمینیشن ہوتی ہے تو پلاسٹک پیکنگ ہو جاتے ہیں اوپر تو اسے ہوتا ہے کہ سیلن نہیں پڑتی اور کوپی کی کوالٹی بڑھیا لگتی ہے بندل میں کوپی بڑھی ہو ہولسیلر آپ کا اپا ہے جو ایک لاکھ کوپی کٹھی مانگ رہا تو آپ اس کو پیکنگ کر کے دو کیونکہ کئی بار ہولسیلر کے پاس پڑھی رہتی ہے تو کوپی خراب نہ ہو تو اس لئے پیکنگ مشین بھی مست ہے ایسے لینی اگر نہیں بھی لینا چاہتا کوئی تو نہیں بھی لے سکتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ کو نوٹ بک آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل مشین کے اوپر رکھنا ہے کنویر دیکھو آپ خود کوپی کو آگے لے کے جارہاں دیکھ سکتے ہیں رکھا ہے آگے خود لے کے جارہاں بھی پیننگ کر رہا ہے پیننگ ہوتی جائے گی بس پیننگ ہوگے یہ آگے فولڈنگ ہوتی ہے پھر ایجس کے رنگ ہو جاتی ہے بہت ایجی پرسیس ہے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل لکھو آٹومیٹک پیننگ ہوئے کہ جتنی پین لگانے ہیں اتنی پین سیٹ کر دو اتنی پین آٹومیٹک لگتی جائے گی فولڈنگ ہوتا جائے گا اور ایجس کے رنگ ہوتا جائے گا فولی آٹومیٹک ہے ایک ہی آدمی دیکھو کام کر رہا ہے اور تین مشینوں کا کام میں ایک ہی مشین کر رہی ہے فولی آٹومیٹک ہے ہے بہت ایزی ہے یہ سٹیچنگ فولڈنگ اور ایجس کے رنگ ہو گئی یہ کوپی اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا پرسیس دکھاتا ہوں اب دیکھو یہ یہ کوئی پھر سے رکھ رہے ہیں جیسے کوپی تو آٹومیٹک بس کرمیر آگے لے کی جائے گا رہا ہے پیننگ ہوتی جارہی ہے اور فولڈنگ ہو گئے ایجس کے رنگ ہو گئے کوپی باز گر رہی ہے یہ کوپی اب بن گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا فشیس بھی دکھاتا ہوں اور اس چیچنگ کا بھی پیکنگ کا بھی دکھاتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں اب کٹنگ کا فشیس آ گیا ہے اس کے بعد بہت کٹنگ کی فرنٹ کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے فرنٹ کٹنگ ہوگی تو کوپی پیکنگ کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے فرنٹ کٹنگ ہو گئی腕 جیسے اس کے بعد اب بھی سینٹر کاٹنگ کر کے دکھا رہا ہے یہ دیکھ کوپی ڈالی ہے ہم اس کے بعد эффект جنگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھو kaپپی کٹنگ ہو گیا ہے سینٹر کٹنگ بھی ہو گیا ہے سائیڈ سے بھی کٹنگ ہو گیا کپی پورا ریڈی ہو گیا مارکٹ میں جانے کے لیے آپ اس کو آپ پیک کر کے مارکٹ میں بیٹھ سکتے ہیں ابھی دیکھو میں آپ کو پیکنگ کر کے دکھا رہا ہوں پیکنگ کر کے پیچنگ مشین کی ویڈیو تکھو یہ پیکنگ مشین آگیا ہے اس میں آپ نے بس کاپی کو فلم میں ڈالنا ہے جو پیکنگ کا و 물 آتا ہے پیکنگ سے رول میں ڈالو تو سب سے پہلے مشین meg uh choose to cutting ہو جائے گا اس نے sellsر تر dil لots vku 100 km بخارق شرم cob سب سے واستز وہ properly اس سے فقط قیون ہو جائے جب جو definitely 大ب اوٹومیٹیک ہے فیلمANOT ME양 ہے آپ کو اس کو بس قرم کن کر چہئے اس میں نوڈنگ رہا پ Recommend mee بک گو کہ پیک ہو جائے دیکھو آپ کتنی بڑی ہے پیکنگ ہوقا ہے وہ اب یہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں مال میں ہول سیلر کہیں بیجو سبھی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوڑبک ریڈی ہے ابھی دوستو میں نے آپ کو مشین کے بارے میں سارا بتا دیا ہے کہ اب میں آپ کو بات کرتے ہیں اس کی مارکتنگ کی جوز جو مارکٹنگ سے بارے میں بات کرتے ہیں انویس منر کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے لئے روم ٹری لگتا ہے اس کے لئے روم ٹری لگتا ہے دو ٹیپا روم ٹری لگتا ہے یہ抗نی اے لڑا ٹیٹل میں آگے دور Rah patь آیا گا وساپک ساپنے پٰل ہوجات ہیں پاس پیپر کچی میں آئے گا وہ آی گا وہ یس کے سابا جاتا و پیسہ کے ساوٹ's پیسہ 건데 پہلائے ملتا ہے جو ٹیٹل ہے وہ پیسے سے پیپر کچھ گا وہ سا ٹری پہ سے لگے 80 روپے کے جگہ انبتوین ملے گا یہ پرائز ہے پرائز ہے جو پرائز ہے اور ٹائٹل کا پرائز ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو یہ فکس پرائز نہیں یہ ان میں اپراکسیمٹ پرائز بتایا ہے انبتوین رہتا ہے پرائز اس کے 6280 اور جو ٹائٹل کا پرائز ہے وہ ڈیڑھ روپے سے لیکے دائی روپے تک 1.5 روپیس سے لیکے 2.5 روپیس کے انبتوین رہتا ہے تو یہ سارے پرائز ہیں وریابل پرائز ہیں سارے فکس پرائز کوئی نہیں ہے یہ باقی جو اس میں روم ٹرل آ گیا ہے اس میں جو جیسے جو 30 روپے کی کوپی بنتی ہے وہ آپ کو اپنے ان ہاؤس 12 روپے میں منفیکشن ہو جائے گی 11 سے 12 میکسیم 13 روپیس لگا کر آپ چلو 13 روپے تک آپ کی کوپی ریڈی ہو جائے گی جو 30 روپے میں سیل ہوتی ہے مارکٹ میں جو تو آپ اس کی 12 روپے میں 13 روپے میں ریڈی ہو گئی تو اس کو پول سیل میں 16 روپے میں پر کوپی سکتے ہو 16 سے 17 روپے میں تو پر کوپی کے پیشے آپ کا تین سے چار چار سے پانچ روپے کا پروفٹ آ جاتا ہے پر کوپی کے پیشے تو یہ آپ کی میں نے آپ کو پروفٹ بتا دیے کتنا آگے تو اس کو اپنے سیل کیسے کرنا ہے نوٹ بک کو جو نوٹ بک سیل ہوتی ہے پول سیلر آپ پول سیلر سے کنٹیکٹ کرو جو بڑے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ٹویشن سینٹر ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو سکول کالجس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا کنٹیکٹ کرے گا تو اس سے آپ کی ان کو پرنٹ کر کے ان کا ٹائٹل دے تو آپ سے ہی کوپی ڈھائیں گے تو ایسے آپ مارکنگ کر سکتے ہیں آپ اس کی اور جو روم ٹریل بھی لینا ہے جو مارے سے مشین بائے کر رہا ہے اور کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مارے سے مشین لے گا اس کی ساری جو پرولوم ہوئی ہم یہ solve کر کے دیں گے روم ٹریل بھی مارے سے ملے گا ٹائٹل بھی مارے سے ملے گا باہر بھی ہمارے سے ملے گی تو مشین جائے گی فرس ٹائم ہم اس کے ساتھ ہی بیتنگ کے اس کے بعد بھی اگر کسٹمر ہمارے سے لینا جائے تو ہمارے سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کے سیٹی کا بھی روم ٹل کا کنٹیکٹ نمبر ہم پروائیڈ کروا دیں گے ان کو تو یہ ہماری طرف سے سپورٹ رہے گی کسٹمر کو باقی اس میں جو سیلنگ میں بھی جو سپورٹ رہے گی زیادہ سے زیادہ وہ سپورٹ ہم کر کے دیں گے کہ کسی ہول سیلر کا نمبر دے سکتے ہم کسٹمر کو جس کو آپ کوپی بیش سکتے ہو تو یہ ہماری کمپنی کی طرف سے سپورٹ کسٹمر کو ہنڈر پرسن سپورٹ رہے گی کوئی بھی بزنس شروع کر رہے تو اس کو تنگی نہ آئے زیادہ زیادہ دکت میں بزنس کو سٹارٹ کرنے میں تو وہ ہماری ہیلپ رہے گی کسٹمر کو پوری تو اب بات کرتے ہیں بزنس کی انویسٹمنٹ میں تو جو یہ نوٹ بک میکنگ کا بزنس ہے یہ میانوال سے لے کے آرٹومیٹک تک موڈل ملیں گے آپ کو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیشے بھی ہول ہے ادھر بھی ہول ہے تو یہ ہمارے دو تین ہول بنے ہوئے جیسے یہاں پہ سیمبلنگ ایریا اور ادھر سیمبلنگ ہو رہی ہے ساری مشین کی ادھر بھی سیمبلنگ ہو رہی ہے پیشے فیبریکیشن اور پینٹ ایریا ہے اور اس کے پیشے جو ہول ہے وہاں پہ ریڈی سٹوک ایریا رہتا ہے تو جو اس کی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں آٹ ٹائپ کے موڈل ہیں تو جو جو فرسٹ موڈل ہے وہ تقریباً آپ کا سوا دو لاکھ دائی لاکھ سے سٹ اپ جاتے ہیں تو جو ہماری فول آٹومیٹک مشین ہے فور ان ون جیسے اس میں کام ہو رہا ہے آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ اور اجسکرنگ اس کے بعد آن لائن مشین بھی آتی ہے ہمارے پاس جس میں آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کہیں جو پورے انڈیا میں آپ چاہیے کہہ سکتے ہو جاہے ورلڈ میں کہہ سکتے ہو ہم نے پہلے مشین یہی ڈزائن کیا ہے آن لائن جو فور ان ون مشین آپ کہہ سکتے ہو سستے میں اگر نہیں تو جو اور بھی منفیکشنر بنا رہے ہیں مشین وہ یہی بھی سیم مشین جو ہماری اٹھانہ لاکھ کی مشین ہے وہ چالیس لاکھ میں بھیجتے ہیں تو وہ پروفیٹ زیادہ رکھے اپنا مشین سے بھیجتے ہیں تو ہم نے کم بجٹ میں مشین نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو لگا سکتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے تو وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ساری اور نہیں تو اور اگر کوئی بھی کسمر مارے سے مشین بائی کرنا چاہتا ہے تو مارے نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کر کے یا وٹس اپ میسیل کر کے مشین کی پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے اور بھی کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ٹائپ کا بزنس آپ ہمیں میسیج کرو وٹس اپ پہ ہمیں یہ بزنس شروع کرنا ہے بزنس کی ساری جانکری آپ کو دیں گے مشین کی جانکری دیں گے تو اس کے بعد آپ آرڈر کر سکتے ہیں مشین مشین جو کئی بار ریڈی سٹاک بھی رہتا ہے آرڈر دینے کے بعد 10 سے پندرہ دن میں آپ کو مشین مل جائے گی تو کوئی بھی مشین لینی ہے بس آپ فون اٹھاؤ کال کرو ہمارے سے جو بھی کسمر کی کوئی بھی پرابلوم ہے کسی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے وہ مسال کر کے دیں گے کسمر کو تو شپیشل پربیس مشین بھی ہوتی ہے مارے پاس کسی نے کوئی بھی پڑکٹ کی مشین چاہیے ہمارے پاس مل جائے گی تو آپ نے ماری ویڈیو لاس تک دیکھیں آپ کا بہت بہت دنیواد تینکیو پہنی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبالی جئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو ایک ویڈیو میں اتنا ہی نیت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نا آپ کو لیو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس آئیڈیاس پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس